تین آدمیوں کو انگیج کیا گیا ہے مجھے ختم کرنے کے لیے موت میری محبوبہ ہے ہتکڑی میرا زیور ہے جیل میرا سسرال ہے اور جب تک عمران خان یہ لڑائی لڑ رہا ہے اس کے ساتھ کھڑا ہوں پچھلے بیس روز سے میری ہمشیراؤں میرے بھتیجوں میرے بھائیوں حتی تیس سال پہلے مری ہوئی میری ماں کے گھر پہ پولیس مسلسل چھاپے ماری ہے اور میری والدہ کے گھر کو بھی توڑ پھڑ دیا ہے میں ملک میں نہیں تھا اس کے باوجود میں نے نو مئی کی واقعے کی مضمت کی اور میں پاک فوج کو عظیم سمجھتا ہوں اور پاک فوج کو پاکستان کا محافظ سمجھتا ہوں لیکن میں بزدل نہیں ہوں میں دوستی اور دشمنی قبر کی دیوار تک نبھاؤں گا تین آدمیوں کو انگیج کیا گیا ہے مجھے ختم کرنے کے لیے میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں اپنے دفاع کا حق رکھتا ہوں اور میں نے پاکستان کی حقیقی حکومت کے ذمہ داران کو لکھ دیا ہے کہ زیادتی کی ایک حد ہوتی ہے اور یہ زیادتی انتقام کی اس جگہ موجودہ پی ڈی ایم کے لوگ لے کر جا رہے ہیں اور جو یہ فصل بھو رہے ہیں جو بل آخر انہیں کاٹنی ہیں میں سمجھتا ہوں انتہائی قابل افسوس ہے اور میں صرف ایک ٹویٹ دے رہا ہوں میں پچھلے بیس دن سے کسی چینل بھر بھی نہیں گیا اور اگر میرے ٹویٹر سے آپ اتنے خوف زدہ ہیں تو جب تک میں گرفتار نہیں ہوتا یہ ٹویٹر جاری رہے گا اور میں ساری قوم کو بتانا چاہتا ہوں جو لوگ پارٹی چھوڑ کر جا رہے ہیں ان کی مجبوری ہو سکتی ہے وہ کمزور ہو سکتے ہیں ان کے کیسز ہو سکتے ہیں وہ دباؤ برداشت نہیں کر سکتے وہ سسرال جیل کاٹ نہیں سکتے لیکن میں اس بات پہ ختم کرنا چاہتا ہوں کہ موت میری محبوبہ ہے ہدکڑی میرا زیور ہے جیل میرا سسرال ہے اور جب تک عمران خان یہ لڑائی لڑ رہا ہے اس کے ساتھ کھڑا ہوں جب وہ اقتدار میں ہوگا مجھ پر کوئی ذمہ داری نہیں کہ میرا کردار کیا ہوگا کیونکہ میں سچ کا حق کا اور کالا کالا رسول اللہ کا جھنڈا بلند رکھوں گا بے شک میری جان چلی جائے